ہی ویڈس اپ گائز ایم زہیب صندو اور آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پاک سیٹ کی طرف کس طرح سے سیٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنا ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سے آپ کا سیٹلائٹ اس کی سیٹنگ کی گئی ہے اور آپ کا موڈ بن رہا ہے کہ اس کی سیٹنگ اور فٹنگ کی جائے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن یہاں پر یہ دیکھیں جی میرے پاس آپ کو میرے اکپ پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر یہ سیٹلائٹ ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس کو ہم نے جی جناب کرنا ہے کس طرف ہم نے کرنا ہے ہم نے یہ لگی ہوئی ہے ہماری ایشیا سیٹ کی طرف ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے پاک سیٹ کی طرف ہم نے اس کو کرنا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو پاک سیٹ کی طرف جو ہے وہ کریں گے ساری ڈیٹیل اور ساری سیٹنگ جو آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کرنے والا ہوں ابھی یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو جو ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہے یہ ہماری ایشیا سیٹ پر لگی ہوئی ہے اور اس کی ایل این بی کی سیٹنگ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ابھی ہم اسی جو انڈینہ ہے سیٹلائٹ ہے انڈینہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ نے گھما لینا ہے آپ نے لیفٹ سائیڈ پر تھوڑا سا گھما دینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو یہاں سے لیفٹ سائیڈ پر دیریکشن در گھما لینا ہے اور یہاں سے کیا ہوگا آپ کے جتنے بھی سپورٹ کے چینل اے سپورٹ اور جتنے بھی دوسری ادھر چینل ہیں وہ سارے کے سارے ٹیون ہو جائیں گا بھی یہاں پر میں اس کو آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو گھمایا ہے اور ابھی یہاں پر اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ پر گھما لینا ہے بس تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو جو ہے ایک نشان جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر جو تھا میری ڈش جو تھی پڑی ہوئی تھی ابھی یہاں پر جو ہے اور میں نے اس کو گھما کر جو ہے یہ نشان بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر ابھی آپ کو جو ہے وہ اس کا نائب ویو جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس ڈائریکشن اندر میں نے اس کو گھم آیا ہے پہلے جو تھی میری ڈش جو تھی میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو کارنر آپ کو دکھائی دیر ہے پہلے میری ڈش جو تھی وہ اس کارنر میں تھی ٹھیک ہے اور ابھی جو میں نے ہے اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو لائن دکھائی دیر ہے یا وائٹ سی یہ بھی اسی کو میں نے اس طرف گھما دیا لیفٹ والی سائیڈ پہ یہ دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہے یہ لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہو اسی سائیڈ پہ رکھ کے جہاں پہ آپ کی لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ گھم آ دین اگر آپ کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایشیا سیٹ پہ اور آپ اس کو پاک سیٹ کی طرف جو ہے گھم آنا چاہ رہے ہیں تو بس سیمپل سا آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ تھوڑا سا اس کو گھم آ دین ہے اور آپ کا جو ہے وہ پاک سیٹ کی طرف جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سیمپل جو ہے اس کی ایلن بی کی طرف آجن ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر جو یہ لگی ہوئی ہے سی بینڈ لگا وہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس وائٹ والی ایلن بی کو کیا کہتے ہیں سی بینڈ تو آپ نے اس کی ڈائریکشن جو ہے تھوڑی سی گمالے نہیں اور اس کو بھی کر لینا ہے چیک ہے دیکھئے میں آپ کو دوسرے دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہ جو کارنر آپ کو دکھائی دے رہا ہے پہلے میری ڈش جو تھی وہ اس کارنر میں تھی ٹھیک ہے اور ابھی جو میں نے ہیں اس کو یہاں پر یہ دیکھئے یہ جو آپ کو لائن دکھائی دے رہی ہے اسی کو میں نے ایس صرف گھما دیا tem لیفت والی سائڈ پر یہ دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوں بہت ہだی ہے اسم سائر پر رکھ کے جہاں پر آپ کی لگی ہو یہ ہے آپ اس کو لیفٹ سائٹ پر گھما دین اگر آپ کی جو ہے وہ لگی ہویا ایشیا سیٹ پر اور آپ اس کو پاک سیٹ کی طرف جو ہے گھما نا چاہ رہے ہیں تو بس سیمپل سا آپ نے لیفٹ سائٹ پر تھوڑا سا اس کو گھما دین ہے اور آپ کا جو ہے وہ پاک سیٹ کی طرف جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سیمپل جو ہے اس کی ایلن بی کی طرف آ جائے نا یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر جو یہ لگی ہوئی ہے سی بینڈ لگا رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس وائٹ والی ایلن بی کو کیا کہتے ہیں سی بینڈ تو آپ نے اس کی ڈائریکشن جو ہے تھوڑی سی گھما لینے اور اس کو بھی کر لینے اس کے بعد آپ نے سیمپل جو ہے جی پاک سیٹ کی جو ہے وہ ٹیوننگ کر لینے آئیے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ٹیوننگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے پاک سیٹ کی ٹیوننگ جو ہے وہ کرنا بہت ہی آسان ہے سی بینڈ کا آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ لازمی طور پر کرنے سی بینڈ کے اندر آجانا ہے اور آپ نے بس یہاں پر جو ہے اس کی پاک سیٹ جو ہے وہ 38 ڈگری پہ ہے اس کو جو ہے آپ نے ٹیون کر لینا ہے اور یہاں پر ٹیوننگ کا طریقہ کا بہت ہی آسان ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے سی لکھا ہوئے سٹارٹ پہ پھر پاک سیٹ لکھا ہوئے اور اس کے بعد 38 ڈگری لکھا ہے یعنی کہ اس ٹیریکشن کے اندر پاک سیٹ ڈائریکشن جو ہے آپ نے اس ٹیریکشن وہ سلیکٹ کر لینے ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے ایلین بی کی فرکوینسی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لینے ہیں وہ کون سی ہے 59 یعنی کہ 59 over 67 اور یہاں پر جو ہے 41.3 416 616 وہ آپ نے یہاں پر فرکوینسی کو ٹیون کر لینے ہیں پاک سیٹ کی ٹیوننگ کرنے کا بہت اسان طریقہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یہاں پا یہ دیکھیں ہماری quality جو ہے وہ بھی آنا show ہو گئی ہے شروع ہو گئی ہے show ہونا اور اگر آپ کی quality جو ہے وہ line جو ہے وہ آپ کی show نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے جو ہے وہ channel کا جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے channel وہ نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ کی quality کی line جو ہے وہ show ہونا blink کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے vote یونی ٹھیک ہو رہی ہے اور یہاں پا یہ دیکھیں آپ کو دکھائی بھی دے رہے سی پاک سیٹ ون آر تھائٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایسٹ لکھا ہو ہے یہاں کے مطلب ہے پاک سیٹ جو ہے سی بینڈ کے اندر پاک سیٹ ریسیور ہے ڈائریکشن ہے اور یہاں پر سیٹلائٹ جو ہے ہماری پاک سیٹ اور تھائٹی ایٹ ڈگری یعنی کہ تھتیس ڈگری ایسٹ ڈائریکشن کے اندر جو ہے اس کی ہماری ٹیوننگ جو ہے وہ ہو رہی اور یہاں پر یہ دیکھیں فرکوینسی جو ہے وہ وہ آپکو دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کوالٹی کی جو لائن ہے وہ بھی آپکو گائے بگائے جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پر یہ دیکھی اس طرح کی ٹیوننگ کرنے سے آپ کو ایک فائدہ ہوگا آپ کو ٹیوننگ کرنے کا کہ آپ کے سپورٹھ کے چینل اور پاکستان ٹمام ڈیوز چینل اور جتنے بھی پاکستان پاکستان کے اوپر تھرٹی اے ڈگری کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آجیں گے اور سب سے بڑا جو فائدہ اور بینفیٹ آپ لوگوں کو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کا جو ہے اے سپورٹس کا چینل جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اور بہت سے لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ٹیوننگ تو کر لیتے ہیں لیکن سپورٹس کا چینل جو ہے اے سپورٹس کا چینل ان کو دکھائی نہیں دیتا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ویڈیو پسندہ نے پھر لائک لازمی کیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی کمنٹ جو ہے وہ باقی رہے جو ہے تو آپ جو ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کی ہر صورت پہلے بھی کوشش کرتا ہوں اس کا رپلائے کروں اور نیکس بھی انشاءاللہ اس کا رپلائے آپ کو دیں گے ویڈیو پسندہ نے پھر لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیا کریں فکر جو لائف آپ کا اپنا چینل ہے اس کو لازمی طور پر جو ہے سبسکرائب کیا کریں